دوستو سب سے پہلے آپ ان بالوں کو دیکھیں ان بالوں کو دیکھ کے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جس کو یہ ہیر فول ہوا ہے کتنا زیادہ ہوا ہے دوستو یقین مانئے کہ یہ میرے خود کے بال ہیں دوستو بالوں کا جھڑنا سوابہ بھی کہے اور ہم سب کے بال چھڑتے ہیں اس کی جگہ نئے بال بھی آ جاتے ہیں دوستو جب ہستے زیادہ بال چھڑتے ہیں پورے کے پورے گھچھے نکلتے ہیں پھر ٹینشن ہو جاتی ہے دوستو میں نے ایک ریمیڈی یوج کی ہے تو مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے دوستو آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ مجھے کتنا فائدہ ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے شاہر شیئر کروں تو دوستو اس ریمیڈی بنانے کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے چلو دیکھتے ہیں ویڈیو دوستو اس ریمیڈی بنانے کے لئے میں نے سب سے پہلے یہاں پہ لے لیا فریس ایلو ویرا جو کی میرے گملے میں ہو رہا تھا تو میں نے اس میں ایلو ویرا کے جو وہ پیسیں تھوڑے زیادہ لے لیے ہیں کیونکہ مجھے تین چار جنوں کے لئے بنانا ہے اور یہاں پہ میں اسے ساپ کر رہی ہوں سائیڈ میں سے جو اس کے کانٹے ہوتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا سے اسے ساپ کر لینا ہے اور اس کے چھلکے سائیت ہمیں کار دینا ہے دوستو دھیان رکھئے کہ ہمیں اس میں کوئی مارکٹ کا جل نہیں ملانا ہے فریس ایلو ویرا ہی لینا ہے دوستو ایلو ویرا ہم کسی بھی طریقے سے کھائیں یا پیئیں یا لگائیں ہمیں فائدہ ہی ہوتا ہے تو دوستو بالوں میں لگانے سے اس سے بال مجبوط ہو جاتے ہیں بال لمبے ہو جاتے ہیں اور بالوں کا جھڑنا جو ہے اور رک جاتا ہے اور بالوں میں چمک آ جاتی ہے اور بال جو ہے ملائم ہو جاتے ہیں تو دوستو یہاں پہ میں نے دیکھئے ایلو ویرا کے یہ ٹکڑے ہیں چھوٹے چھوٹے کر لیے ہیں ساتھ میں میں لے رہی ہوں اس میں کلونجی اور کلونجی کا تو آپ کو پتہ ہے دوستو بہت زیادہ یوج ہوتا ہے اور کلونجی اس میں کنڈیشنر کا کام کرے گی اور آپ نے دیکھا ہوگا کلونجی کا تیل کا بھی یوج کرتے ہیں اس سے بھی بال بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں تو تیسری چیز اس میں ڈالیں گے ہم پیاج اور میں اس میں دو پیاج ڈال رہی ہوں تو دوستو پیاج کا تو آپ کو پتہ یہ یہ بالوں کے لئے امرت ہے تو دوستوں یہ پیاج نہ تھوڑا سا کالا کالا ہو رہا تھا اور لینا ہے تھوڑا سا یہ ایسے ریڈ ریڈ کا کلر کا جو پیاج ہوتا ہے وہ لینا ہے وہ بالوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے ویسے تو سارے پیاج اچھے ہوتے ہیں تو اسے میرے مکسر چال میں ایک پیسٹ بنا لیا ہے تو آپ چاہیں اسے چھان کے لگائیں چاہیں آپ پورا پیسٹ لگائیں تو میں تو اسے چھان کے لگاتی ہوں کیونکہ مجھے اوبر نائٹ میں رکھنا ہوتا ہے اور پھر اوبر نائٹ میں دیکھیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں تو میں نے یہاں پہ بنا لیا ہے جل اور آپ اسے ایک دو گھنٹے جتنا بھی رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے جل جو ہے وہ تیار کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستوں لینا ہے کوٹن تھوڑا سا اور ایسے یوز کرنا ہے اسے ڈھنگ سے مالش کر کے اور دیکھئے بالوں کی جڑوں جڑوں میں اس کا یوز کرنا ہے بالوں کی جڑوں میں ہی اسے لگانا ہے دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پیڑ کو پانی دیا جاتا ہے تو جڑوں میں ہی دیا جاتا ہے اور گروت جو ہے پوڑے پیڑ کی ہو جاتی ہے تو ایسے بالوں کا بھی ہے دوستوں جڑوں میں ہی لگانا ہے دوستوں اگر آپ پوری نائٹ اسے لگا کے رکھ سکتے ہیں تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو دوستوں میں اسے ہفتے میں دو بار یوز کرتی ہوں تو آپ بھی اسے دو بار جرور یوز کریے دوستوں آپ یقین نہیں کریں گے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اسے لگانے سے اور ایلو ویرا اور پیاج کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو دوستوں اگر آپ کو تھوڑی سی بھی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ جرور کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب جرور کیجئے گا تو دوستوں دیکھیں میں کس طریقے سے لگا رہی ہوں سیم آپ بھی اسی طریقے سے لگانا ہے پورے سیر میں لگانا ہے اور کہیں سے بھی نہیں چھوڑنا ہے اور پورے میں تو اوبر نائٹی رکھتی ہوں اسے یہ دیکھئے تو اسے میں میں لگا رہی ہوں اپنی بیٹی کے سیر میں دیکھئے دیکھئے کچھ اس طریقے سے لگانا ہے دیکھئے میں کہیں بھی میں نے کچھ مدب چھوڑا نہیں ہے مدب ایک بھی جڑ بال کی دیکھیں سارے بالوں میں لگا لیا ہے اس کے بعد جھوڑا یا چھوٹیا کچھ بھی بنا سکتے ہیں باندھ کی رکھنا ہے تھوڑا سا دوستوں مہک تو آئے گی کیونکہ اس میں پیاج پڑا ہوا ہے تھوڑا سا مہک آتی ہے پیاج کی لیکن جب آپ دھوئیں گے نا تو پھر آپ سوچیں گے کہ اسے ہفتے میں ایک بار نہیں تین بار یوچ کریں گے تو دیکھئے بلکل بھی کٹھن نہیں ہارڈ نہیں ہے بہت ہی ایجی ہے آپ اسے آرام سے بنا سکتے ہیں اور اس میں مارکٹ کبھی کچھ نہیں ہے بس تھوڑا سا ہم نے کلونجی اس میں ڈالی ہے اور پیاج تو سب کے گھر ہوتا ہے اور پیاج تو سب یوچ کرتے ہیں دیکھئے اچھے سے لگانا ہے اسے اور دیکھئے یہاں پہ پھر جھوڑا بنا دینا ہے یا چھوٹیا کچھ بھی بنا سکتے ہیں تو دوستوں آپ کو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتانا موسیقا